موسیقی موسیقی اللہ حرق العالمین کی بہت حمد و سنہ تاریم و تزیب و رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حدیر درود و سلام کے بعد قبل سادے طرح میرے دینی اور لپنی پر حدیران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتا چاہتا ہوں میں تفریر سے آنے کی کہ میں کچھ دیکھ پہلے میں لیٹا اور میری آنکھ لگ گئی اور میں کسی کے فون آیا پہل ہوئی اور پھر میں مجھے آنکھ کھلیا مجھے آزان ناؤزا ہوگا کہ میں نے محفظ نہیں جانا ہے تو اس میں سے مجھے تاخیر ہوئی ہے اب آز پیچھا کم کرنے بلکس کے ضرور بھی نہیں ہے بس سے بھی ہو سکتا ہے تھوڑی بیعث کم کر دو جو کچھ میرے ذہن میں موضوع آیا وہ اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند ایک محروض آتا کے خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجھے خرقہ نے حمید کی ایک آئے کریما آپ کی خدمت میں میں نے جلاوت کرنے کا شرم حضر کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب بندے کے زمان سے کہ بندے کو اللہ رب العالمہ کی بارگاہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جب وہ دعا کرتا ہے ہاتھ ہٹاتا ہے اتجاہ آتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے مانا کی بارگاہ میں تو پہتزاری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھائی ہمیں اپنے بندوں کو ان میں سے ایک کمینے آپ کے سامنے وہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ پر ماتا ہے کہ اے ربنا اللہ توزیخ قلوبنا بعد ازہ حضیتنا وحب لنا مل لدن کا رخم اینکا انتا الوہاب کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ دنہ میں ہدایت عطا فرما دیں اینکا انتا الوہاب بشک تو ہی عطا فرمانے والا ہے مندہ بڑا کمزور واقعہ ہوا ہے انسان بڑا کمزور واقعہ ہوا ہے اللہ رب العالمین کی جانوں سے ہدایت پر ہونے کے باوجود انبیاء کی دعوت کے نتیجے میں وہ رائے ہدایت کو اپناتا ہے مندخب کرتا ہے اور صراطِ مستقیم کا راہی بن جاتا ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھار اس رائے ہدایت میں اس وادی نجاہت کی طرف سفر کرتے کرتے اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور وہ اپنے ٹریک سے ہٹ جاتا ہے فیصل جاتا ہے ڈی ٹریک ہو جاتا ہے جس سیدھے راستے پر وہ روان دوان تھا اس سے وہ رک جاتا ہے یا دہن بھائن ہو جاتا ہے جس سرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا یوں اپنے لکیریں کھینچیں سیدھے لکیر کھینچیں اس کی دائیں طرف لکیریں کھینچیں بائیں طرف کھینچیں آپ نے فرمایا کہ یہ دائیں طرف جو لکیریں جا رہی ہیں اور یہ بائیں طرف جا رہی ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں اور یہ سیدھے جو لکیریں یہ سراتِ مستقیم ہیں یہ ہدایت کا راستہ ہے تو انسان ہے وہ کمزور ہے شیطان جو انسان کی جسم میں جس طرح اس کی رگوں میں خون گردش کر رہا ہے اسی طرح وہ انسان کے اندر سراحت کر جاتا ہے شیطان اس کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے اس کے دل کے جو ارادے ہوتے ہیں ان میں خلل ڈالتا ہے وہ جب کسی عمل سے وہ گزر رہا ہوتا ہے اس دوران اس کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ارادوں کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے شیطان وہ ہر ہیلہ اور ہر حربہ استعمال کرتا ہے کہ انسان رائے ہدایت سے پھسل جائے اس کا سفر جو وادی نجاہت کی طرف سفر ہے اپنی منزل کی جانب اس کا سفر ہے اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف وہ جو روان دماغ ہے اس سفر میں خلل آ رہا ہے اور وہ اپنی منزل کو فراموش کر بیٹھے اور دائیں بائیں کے معمولات میں مشبولات میں وہ کھو کے رہا جائے اور اپنی منزل کو فراموش کر دیں تو فراموش کر دیں انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے یہ انگلیاں ہیں اور ان کی تربیان انسان کا دل ہے اس کو کبھی یوں پھر دیا جائے اور کبھی یوں پھر دیا جائے یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی تو اس قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ دعا سکھائی ہے کہ انسان بے شک شہتان تیرا دشمن ہے شہتان جو ہے وہ تیرا ہمدرد نہیں ہے تیرا بفادار نہیں ہے اور تیرے ساتھ اسے کوئی خلاص بھی نہیں ہے اور تیرے لیے اس کے ہاتھ تو چاہت بھی نہیں ہے اس کا مشن جو ہے وہ تو یہ ہے اس کی چاہت یہ ہے وہ تو اللہ کی بارگاہ سے ارادہ یہ لے کر کے نکلا تھا یہی اجازہ لے کر کے نکلا تھا کہ مولا کریم تو مجھے زندگی عطا فرما دے اجازت لے فرما دے تاکہ انہیں قیامت اور میں تیرے بندوں کو رائے حیلائیت سے گمراہ کرتا رہوں گا انہیں پسلاتا رہوں گا انہیں مرگلاتا رہوں گا ان کو اپنی منزل ان کے دل اور دماغ سے فراموش کرواتا رہوں گا یہ مشن ہے اس کا تو وہ ہر وقت بندے کی تاک میں رہتا ہے کہیں یہ نماز پڑھنے کے لیے تو ارادہ نہیں کر لی اس نے کہیں یہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کو نیکی کا کان کرنے تو نہیں جا رہا کہیں یہ نیکی کی منزل کی طرف رواندہ تو نہیں ہو گیا کہیں یہ اپنے جو اس کے دنیا کے لاحولات وہیں مشکولات ہیں ان کو چھوڑ کر کے یہ جو منزل ہے اس کے جو حقیقی منزل ہے جو حقیقی سفر ہے اس کو اس کے اوپر رہی رواندہ وہاں ہو گیا سرات مستقیم پارک تو یہی کامیابی سے کہ یہ اپنے منزل پر نہ پہنچا ہے تو شہدان ہر لمحے ہر وقت اور ہر موقع پر وہ اس طرح میں لیتا ہے کہ وہ بندے کے ارادوں کو متزرزل کریں اس کے دماغ کو مسواس پیدا کریں ان کے راستے میں رقاب میں پیدا کریں مسائل پیدا کریں مشکلات پیدا کریں کہ وہ گزدل بن جائے نہ قام ہو جائے نہ مراد ہو کر کہ بیٹھ جائے اور وہ نیکی حاصل کرنے کی طرف اپنا جو سفر اس نے جاری کیا تھا اس کو روک لیں تو اللہ تعالی نے بندے کو دعا سکھائیں بندہ جب ایسے حالت میں آ جاتا ہے ایسی کیفیت میں ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا ایمان جو ہے وہ خطرے میں نظر آتا ہے اپنے ہدایت کی دولت اور نظر اسے عطا فرمائی اس کے سینے میں اسے وہ خطرے میں نظر آتی ہے کہ یہ شیطان مجھ پر حمدہ آورو کر کے مجھ سے ہدایت کی دولت میرے سینے میں جو اللہ تعالی رکھی ہے اس کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے جو اللہ تعالی ایمان کی دولت مجھے اطاف روائی ہے شیطان اس دولت کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے مجھے اس سے محروم کرنا چاہتا ہے اور جب انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے شیطان کی ہیلی اور حرب ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کیونکہ ایمان کی حرارت اس کے اندر ہوتی ہے تھوڑی یا زیادہ جتنے بھی ہے ہے تو بندہ مومن وہ لیکن بکی طور پر شیطان کی حملے کی زد میں آگیا ہے شیطان کے وار کی زد میں آگیا رب لا تُوز کولو آنا ہمارے دلوں کو ٹیڑر نہ کرنا بعد اس کے تُو نے ہمیں حجائے زتا فرمانے یہ کیفیت ہوتی انسان کے جب چاروں کر اسے کھر لیتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے انسان تو اس کے دل کے اندر سے یہ ہوت اٹھتی ہے یہ فریاض اپنے رب کے باہر جا رب کہ مولا کریم یہ ایمان کی دولت بھی تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ 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 وسلم سے مجھے تُو نے عطا فرمائی ہے ہدایت کے دولت بھی تیرے محبوب صلی اللہ وسلم سے تُو نے عطا فرمائی ہمیں یہ دولت اب شیطان مجھ سے چھیننا چاہتا ہے مجھے رائے حیدازیت سے مگانا چاہتا ہے پسلانا چاہتا ہے مرگلانا چاہتا ہے اور نیکی کا جو راستہ میں اتھیار کیا ہے اس سے مجھے ڈیڈ ریک کرنا چاہتا ہے مولا کریم میں تیس سامن ایک بے بس ہوں تمزور ہوں میں تیرا اتا فرما دی ایمان کی توق فرما دی تو پھر اس شہطان یہ جو لائن ہے اس کے فریب سبھی ہمیں بچا اس کے حملوں سبھی ہمیں بچا اس کے وصفات اور یہ جو ہینے کاریاں ہیں اور اس کے جو فریب ہیں اس سے بھی ہمیں بچا مولا کریم اس کے بعد کیونکہ نے لوئیدائی اتا فرما دی تو ہمیں دولت عطا فرما دی ایمان کی اور دوست کو یہ ایمان کی دولت بے کوئی بزور بازو سے نہیں ملتے دیکھیں دنیا میں کتنے مسلمان ہیں اس وقت شاید ایک رب تیس چالیس کروڑ ہوں گے لیکن مسلمانوں کی تعداد دنی میں اس سے زیادہ وہ ہیں جو اللہ کی مرخ حاصل نہیں ہے جو غیر مسلمین ہیں جو مسلمان نہیں ہیں کوئی کرشن کہلواتا ہے کوئی یہودی کہلواتا ہے کوئی مذہب سے تلق رکھتا ہے کوئی ہندو مذہب سے تلق رکھتا ہے کوئی غیر لا دین ہے کوئی اس کا کوئی دین ہے نہیں کوئی ایمان نہیں ہے اس کا اس کی کوئی سوچ نہیں ہے تو ہم کتنے ہیں کہ لیں 20 کروڑ کہ لیں 40 کروڑ کہ لیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی کلمہ نصی فرما دیا باقیوں کے پاس نہیں ہیں تو کیا یہ ہمارے زور بازو کا کمال ہے نہیں یہ اس کی توفیق ہے یہ رب کا سینے میں منتقل فرما دیا ہمیں ایمان عطا فرما دیا تو یہ زور بازو کا معاملہ نہیں ہے لیکن اگر یہ ایمان کی دولت اللہ تعالی عطا فرما دی ہے تو پھر اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارے دمہ داری بنتی ہے اب جب شیطان ہم سے ایمان کی دولت سین نہ جاتا ہے اور شیطان ہم پر زور عمر ہو جاتا ہے ہم پر حاوی ہو جاتا ہے ہم پر غالب ہو جاتا ہے اور ہم بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے دن کے اندر سے جب فریاد اٹھ ہے وہ جہی اٹھتی ہے کہ ربنا لا تُوزیف قلوب بنا بعد از حالی کہ مولا کریم جب تُو نے ایمان کی دولت فرما دی جب ہمارے سینے میں ایمان کا چراغ انوش نے فرما دیا یہ شیطان اس چراغ ایمان کی چراغ کو بھجرا جاتا ہے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں تُس سے پناہ طلب کرتے ہیں تُس سے یہ ہدایت مانتے ہے الہی تجار سینوں میں روشن ہو گیا ہے تو پھر امتی بارگاہ ملتے جا کرتے ہیں شیطان ہمارے دن کی سروشن کو بھجانا چاہتا ہے اس چراغ کو بھجانا کرتا ہے اس دولت کو چھننا چاہتا ہے تُو ہمارا رب ہے جب نے دولت فرما ہے اس کی حفاظت بھی فرما ہمیں اس پر استقامت عطا فرما دے شیطان کے حملے ان کے سامنے سینہ سفر ہو کر کھڑا ہونے کو تفیق عطا فرما دے اور سرات مستقیم کو ہمارا سفر جاری اور ساری ہے اس پر ہمیں استقامت اور استقرار عطا فرما رب اللہ تُوز اپنی جانب سے رحمت عطا فرما یہ اپنی جانب سے رحمت کیا ہے جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ کی مارفت نہیں آسا رسول کریم صلی اللہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں بلکہ ان کے مخافت کرتے ہیں ان کے کارٹون بناتے ہیں ان کے توحید کرتے ہیں ان کے تلقیش کرتے ہیں وہ فرمائے کہ ہمیں اپنی جانب سے رحمت فرمائے یہ جو امان کی دولت ہمیں ملتی ہے ہدایت ملتی ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا ہے فرمائے جانب سے عطا فرمائے تو فرما جاتا کہ سب سے پہلی جو عطا ہے اس کی بہت ساری عطا ہیں اس کی اس کی اپنی اس کی بہت بڑی عطا ہے وہ یہ ہے کہ امان کی دولت اس نے میں عطا فرما دی ہم نے اسر مسلمان ورسے رکھ دیا وحبل نا ہمارے اس اکمال کو ان اسر خود عطا فرما دی حبل نا حبل نا کی بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک جسم کی قوت استعمال کی صبح سے شان تک آپ کسی خواہش میں کسی جگہ پر آپ کام کرتے رہے اور آٹھ گھنڈے آپ نے کام کیا دس گھنڈے کام کیا اور آٹھ اور دس گھنڈے کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک مان ملتا ہے یہ ایک مان دو زار یہ چار زار میرے اتنی دیکھ جاتی جس میں آپ کی قوت اور زویر بہت نہیں دیکھ جاتا اور جس میں صرف اللہ رب العالمین کیا فضل دیکھا جاتا ہے اللہ بندے کی قیفیت دیکھ کر اطاع فرما دیتا ہے یہ حبل آنا تو حبل آنا کے پہلے علامہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں امار کی ہدایت کا نصیب ہو جانا بندے کو رائے ہدایت نصیب ہو جائے یہ اس کی دوسری رحمت ہے جو اس کی عطا ہے اس کی طرف سے اور تیسری رحمت یہ ہے کہ بندہ جب دنیا سے جائے تو ایمان کی حالت میں اس کی ختم ہو یہ اس کی عطا ہے اللہ رحمت کی اور ہمیں اپنی جانب سے ریوز عطا فرما دے کہ جب بندہ پچاس سال چالی سال بیس سال سال گزار در دنیا سے جا رہا ہے اور اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اور اس وقت میں وہ شہدان اس پر حمل آور ہوتا ہے آخری وقت میں نزہ کے عالم نبی شہدار بندے کے ایمان کوئی دولت چھیننا چاہتا ہے اس پر حملہ آور ہونا جاتا ہے نبی کریم سے فرقا ہے کہ انسان جب حملہ آور ہوتا ہے شیطان ان میں سے جو نازک ترین اوقات ان میں سے ایک نزہ کا عالم ہے کہ جب انسان نزہ کی قیفیت میں ہوتا ہے اس کی زندگی کے آخری سانسے ہوتی ہیں اس وقت بھی وہ شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے بندہ محمد پر کہ میں اب بھی اس کا ایمان کی دولو جا اگر اسے چھین لو تو میں کامیاب ہو جا ہوں تو فرمایا تیسری رحمت کیا ہے اللہ کی عطا کی ہے کہ جب بندہ دنیا سے گزر رہا ہو جا رہا تو ایمان کے ساتھ اسے بہت نصیب ہو جائے خاتمہ بالخیر ہو جائے فرمایا یہ تیس سنی اس کے لئے اللہ رب رحمت کی جانب سے عطا رحمت ہے اور فرمایا چوتھر رحمت کیا ہے چوتھر رحمت ہے جب بندہ مومن قبر میں پہنچتا ہے اور اللہ کے ملائکہ اس کے پاس آتے ہیں اس کے پاس آتے ہیں سوال کرتے ہیں مر رب کون ہے بات دینوں کا دین کیا ہے اس موتر مقرم شخصیت کے بارے کیا کہتا رہا کیا کیا رکھتا تھا یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ اللہ سلم کا چہرہ انوار اس کے سامنے کیا جاتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے اور یہ جو موتر مقرم شخصیت ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا کیا حقیلہ رکھتا تھا کیا جانتا تھا کیسی سوچ رکھتا تھا کیسی فکر رکھتا تھا ان کے بارے میں جانتا تو فرمائے اللہ کی رحمت چوتھی یہ ہے ہمیں اپنی جانت سے رحمت اطاع فرما دے چوتھی رحمت یہ ہے کہ جب قبر اس سے سوالات کیے جائیں کہ تمہار رب کون ہے تو اللہ ربی اللہ میرا اور جب پوچھا جائے اسے کہ ماں دینوں کا دینی علی السلام سلام میرا دین ہے اور جب پوچھا جائے ماں کل تکول فی حق کے حق ان کے بارے میں کیا کہتا تھا یہ جو شخصیت ہے میں تو ان کا غلام تھا پھر تو زندگی بارے غلام کا دھم کرتا رہا یہ یہ تو ہمارے نبی ہیں ہمارے رسول ہیں ہمارے آقا ہیں ہمارے قیمون ہیں اب تو زندگی بار ان کی زیارت کے لئے دعائیں چکتر ہیں ان کی دید کے لئے پیاسے تھے ہم ترس رہے تھے سارے زندگی کاش قبر پہلے ہی مل جاتی اور ان کا دید حاصل ہو جاتی تو یہ بندہ محمد پر چوتھ رحمت اللہ کی ہوگی تو اس وقت جب اس سوالات کی جائیں تو اللہ رب آدمی کی مدد اس حاصل ہوگی اور اس کو یہ سوالات کے جواب دینے اس کے لئے آسان ہو جائیں گے اور فرمایا پانچویں رحمت کیا ہے فرمایا پانچویں رحمت یہ ہے کہ بندہ جب میدان محشد پہنچے گا اور جب نفس نفس کا عالم ہوگا اور جب انسان ایک ایک نیکی کے لئے بہتان ہوگا اور جب انسان کے اوپر جو ہے وہ ایک کیفیت تاری ہوگی عزیق بسم کی جس کے نعمائی امار اس کے بائیں ہاتھ میں آتا ہے یا دیں ہاتھ میں آتا ہے وہ کامیاب لوگوں میں جاتا ہے جب وہ میدان محشد سجے گا اور جب یہ منظر سامنے آئے گا اور اس وقاللہ اور برادنی کی رحمت بندے کے لئے اس کا نامائی عوال اس کو دانے ہاتھ مل گئے اور نبی کریم صلی اللہ کی شخص قبرہ سے نصیب ہو جائے یہ پہنچ بھی رحمت رحمت کے لئے مول اکرین ہمارے پاس تو عمل نہیں ہے ہمارے نماز اس قابل نے توری بارگاہ پر پیش کرے ہمارے روز اس قابل نے توری بارگاہ پر پیش کرے ہمارے نیکیاں ہمارے صدقات ہماری خائرات انہیں بھی ریاقاری تھی نام نمود تھا ہم وہ بھی تیری بارگاہ پیش نہیں کر سکتے کہ وہ پیش کریں اور پھر تُس جنت طلب کریں اس کے بدلے میں ہمارے پلے تو کوئی نیکی نہیں ہے کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو خلاص پر مبری ہو اور جس کو آپ کی بارگاہ میں اللہ پیش کریں اور پھر تُس جنت کا سوال کریں ہم تو بے بس ہم ہمارے پلے کوئی نعم اعمال میں کوئی نیکی ہے نہیں کیوں تیری بارگاہ پیش کر کے دوسرے جنت طلب کریں مولا اکریم اپنے فضل سے جنت ہمیں اطا فرما دے اپنے میرمارے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ کی شفاہات ہمیں نصی فرما دی مولا اکریم اپنی جانب سے رحمت ہمیں پچمی رحمت ہوگی حضرات محترم ایک نکتہ اس میں رہ گیا جو مجھے بھول گیا تھا مجھے تھا فرما ایک رحمت بندے کی اوپر ہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں جب وہ زندہ ہے اس کے سانسیں ہیں اس کے جسم سے رشتہ بہال ہے اس کو اللہ رزق میں کشاتی عطا فرما دو کہ اللہ رب العالمین میرے رزق میں کشاتی عطا فرما نے بک میں نے میند کی ہے اور میند کے بدلے میں نے عجرت لی ہے لیکن اس میں تو اپنی رفع رکیر کرم یہ ہوگا چھوٹے سی عجرت مجھے لی ہے مجھے ملی ہے اپنی میند کے اور بشتت کے سلے میں تو اپنی جانب سے اسے برکت ڈال دے گا تو پھر یہ قلت نہیں گی اس میں کسرت آ دائے گی یہ اللہ رب العالمین کے رحمت ہوتی ہے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین امیر پر توقع کر لیتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالی بندے کو رزق وہاں وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں جہاں سے اسے گمہ بھی نہیں کیا جا سکتا جہاں جہاں سے سوچا بنی جا سکتا اللہ رب العالمین بندے تو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے تجھے اللہ رب العالمین کی رحمت ہوتی ہے وہ بحب اللہ اللہ دن کا رحمہ ہمیں اپنے جانب سے رحمت عطا فرمات محنت ہم کریں گے ارادہ ہمیں رکھیں کوشش ہم کریں گے رہ ہدایت بھی ہمیں عطا فرمات ہمارے عمار کی دولت جو عطا فرمات اس کی حفاظ بھی فرمائے شیطان سے کہ ہم شیطان اس کو بچا سکے اور مولا کریم تو ہمارے رسک بھی بچا فرما دے جب تک دنیا میں تیری باردہ میں اپنے سوروں کو جگاتے رہیں اور جب ہماری آخری وقت آئے تیری رحمت کا سہارہ ہو ہمیں امان کے ساتھ موت مل ہماری امارہ نمہ امارہ دان حاص میں آجائے اور میدان بیش جب رحمت سہارہ ہو گئے تو میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ 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 شفیحات بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی بشت تو ہی اطا فرمانے والا ہے مولا کریم تیری باردہ سے دعا کر رہوں تیری باردہ انتجا کر رہوں تیری باردہ فریاد کر رہوں اس لیے کر رہوں کہ تیرے بندہ ہوں اور تُو اطا فرمانے والا ہے ساری کہنات کا خانق ہے مالک ہے پردگار ہے سب تو اطا فرمانے والا تُو ہے اس لیے تُو تیری باردہ سے پلک کر رہوں بشت اطا اور دروازے کی طرف دیکھے بھی نہ ہم کسی اور کی طرف ہمارے نظریں نہیں ڈوٹ ہیں ہم ہماری آس ہماری ہماری جو ہے وہ تاک اور ہماری نظریں اور ہماری سارے کچھ ہماری دعاوں والتجاوں کا مرکز مہبر رب العالمین رب العالمین صرف تیری ذات ان اکندر وہا بشت تُو عطا فرمانے والا ہے جب عطا فرمانے والا تُو ہے کہ پھر بندہ مومن کو فکر کیسی پریشانی کیسی اس کو پھر جو ہے وہ کیسی جو ہے تشویش ہو سکتی ہے جب عطا فرمانے والا تُو ہے اور عطا فرمانے اللہ والا بھی وہ تُو ہوتا ہے جو ساری قینات کا مالک ہے جتنا چاہے کسی کو عطا فرمانے اور جتنا چاہے کسی کو روک لے لیکن تو روکتا بھی نہیں ہے جو تیرے من کر ہے تو ان کو بھی عطا فرماتا ہے ہم تیرے محبوب کے گل گانے والے ہیں مولا اکرم اس ناتے ہمیں دوسروں سے زیادہ عطا فرمانے دے یہ دعا جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی دعاوں میں اس کو شامل کیا کرتے تھے اور صحابہ کے بھی یہ معمول رہا ہے کہ بندہ تو مومل ہے لیکن بڑے بڑے ہم نے دیکھ دنیا میں آر اللہ میں سے لوگ ان کو بھی شیطان چاس سال ساٹ سال ستر سال اور سیس سال کی عمر میں جا کر ان کو رائے ہدایی سے پھر سلا جاتے ہیں ہم تو بندہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے بشک ہدایت پر ہے ایمان کی دولت اس کے سینے میں ہے لیکن پھر وہ اپنے رب کی بارگاہ سے ہمیشہ یہ طلب تکر ہے ہدایت کی دولت جو ہے رب اللہ تزی قلوب اللہ بہت ازہانی کر بشک مولا تو نے ہدایت فرمائی ہے جب ایمان اطا فرما دیا ہدایت فرما دی تو اس پر ہمیں استقامت بھی اطا فرما دی ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا ہدایت اطا فرما دی ہم سے یہ ایمان کی دولت ہمیں اطا فرما دی ہمارے دلوں میں یہ محبت رسول کے اور محبت الہی کے چراغ روشن ہیں مولا اکرم یہ روشن رہیں اور اسی روشنی کے سہارے ہم زندگی کے آخری سانس تک پہنچیں اور پھر میدان قبر میں اور میدان محشر میں اور تیری بارگاہ میں اور تیری بادا میں جا کر کے تیرے کرم سے تیرے فضل سے ہمیں نجاح مل جائے اللہ قریب ہمیں زندگی میں ہمیشہ صراط مستقیم پر روان دوان رکھے اور شہدان کے شہر اس کے خریب سے اللہ اللہ میں بچائے سی بری تفاق و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات اللہ